کہاں جاؤں گا اگر سچ مچ یہی بات تمام گریوں کے ساتھ ہوئی تو میں کہاں بڑے حسنے سے کہتا ہوں کہ ان گریوں نے اپنے ذاتی مان ذاتی عزت کے لیے ہم گلتیوں کو بے فکر بنا کر لوٹا ہے بچ آپ کو صحیح بات کہتا ہوں اس میں کوئی چونسی بات نہیں میں اگر غرث ہوتا یا ہوں میں تو سٹیلن کرتا ہوں موجودہ غیوں کو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں کہ کھنل کر جائیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں نے تو اپنا جیون کھو دیا ستائی کی پیشے تلوار کی تھار پر ستر رہا ہوں تلوار کی تھار پر ملت کوئی مندر میں کبھی رات بیماری کے پاس سے جہاں رہ جاتا ہوں جب جہاں سے جاتا ہوں راضی ہو کہے تو کرا دے اس کا ایک روپیہ فی رات کا دیتا ہوں اس مکان میں یہ بات نہیں ہے تو اجیان کا پردہ کیسے مجھے گا ایک تو ست سنگ دوسرے اپنے آپ کو جسمانی اور من کی لیلوز کو چھوڑ کے پھر آگے جانا آگے ہے پرکاش نووش ہمارے ہاں شبطری کہتے ہیں پراناجام مندر میں کیا ہے اوم بھول بھوا شوا مہ جنا تبا صتیم تبدور لیلیم بھرگو دیورٹی میں لگ radar مگر یہ کتھل کام ہے میں کتھل کیوں کہتا ہوں میرا اپنے جیون ہے باتے رہے شبت بادے وقت ایسا ہوتا ہے لاکھ کوشش کرتا ہوں سرک میری بھی نہیں چڑتی اس عمر میں بھی بات میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں آگرگے گروائی کو مندر نے میرے ساتھ نہیں جانا تم لوگوں نے میرے ساتھ نہیں جانا جو میرا کرم ہے اسے جانا ہے جو کرم میں نے کیے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے نہ میرے مدد باپ کرے گا میرے کرموں کو بچانے کیلئے نہ عورت کر سکتی ہے نہ پہن کر سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا نہ عیشور کر سکتا ہے نہ پرماتما کر سکتا عیشور تو ایک قانون ہے وہ ایک law ہے اس کی عبادت کرنے سے تمہارے مند کو وہ ایک قسم کی شانتی ملے گی چہارہ ملے گا مبارک ہے یہ میں نہیں کہتا عیشور پکتی مبارک ہے دنیا داروں کے لئے مگر عیشور کی پکتی کرنے والا اپنے جنم ورن کے لئے بچانتا دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں صاحب کہہ رہا ہوں جس کی مردی چاہے بشک بڑے بڑے مانتوں جو آت کا یہ بنے ہوئے ہیں سوامی یا کوئی ان کو کہہ دوکے اس شخص نے یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں عیشور پکتی کرنے والے کو سب کچھ میر سکتا ہے مگر جنم ورن دنیا ہی بچھتا ہیتا کیوں کہ اس کا جو سیلف ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوئی فقیر کیا ان کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوئی بیاد کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوئی رام کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوئی کشن کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوئی دیوی کے ساتھ کوئی دیکھ رہے کے ساتھ تو نروان یعنی نروان کو جنم ورن کی مکتی سے کچھ کچھ شکرا مل سکتا ہے جس کا اس جیون میں کسی چیز سے اٹیچمنٹ نہ رہے اس وقت سے میں نے تعلیم کو بزر یہ تعلیم جو لفظ میں نے کہا ہے یہ بولے آدمیوں کے لئے ہیں میڈیٹر آخر عمر میں ہے جوانوں کے لئے یہ تعلیم نہیں ہے نا جوانوں کے لئے تعلیم ہے اپنے مان سے کشری کو برم تلجھ کر رکھو اپنی زندگی کو عمل بناو اپنی ذاتی کرنے کے لئے کسی کے برخواف چھوٹے تومت چھوٹے رات نہ رکھاؤ یہ ہے عام جوانوں کے لئے یہ جو میں نے کہا ہے اگیان کو منٹا دینا یہ صرف جو شخص مرچی دفعہ جس کو بابا سامن سنگھ یا فقیر چند یا رام یا کرشن یا دیوی یا دیرتا لینے کے لئے آتے ہیں اس کو آوا گوون سے بت نہیں کرتا نہ کیونکہ میں کتنے ہاؤسرید بات کہتا ہوں جب یہ کتاب چھپے گی لوگ پڑھیں گے مانباساتھی کہتا ہوں اس لئے دنیا میں دو مارگ ہیں ایک پرورتی مارگ ہے ایک نیورتی مارگ ہے سنتوں کا مارگ صرف نیورتی مارگ کے لئے اور پورتی مارگ کے میں سکھ لینے کے لئے اپنے حیال کو بدلو اچھا رکھو امیتی کی جاتا جاترمایا کرتے تھے پہلے برم بنو اس کا تضربہ کرلو پھر آنا سنتمات کی طرف برہ کے میں نے بڑھنا منہ کے میں نے سوچنا جسم کے طریقے سے بڑھو دو ماند دو مانے کے لئے سے بڑھو عزت حاضر کرنے کے لئے بڑھو اس وقت سے میں نے تاریخ کو بدل میں نام ہی نہیں جائے تک جیسا جو کوئی میرے پاس آتا ہے اس کی حالات اس کی عمر اس کی حالات کو دیکھ کر اس کو ایدوائز کر دیتا ہوں کئی جو فالو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کریار دے اس ورینس کو مفتم مل جاتا ہے آپ سمجھ گئے میرا مطلب میں نے کیا کہا تو اجیان کا جو بھرم ہے یہ جب تک انسان اپنے انتر میں جسمانی اور مانسک ایسا ساتھ کو پھولے گا نہیں آگے ہے شہد و پرکاش اُتھ میں جب جائے گا تو پھر وہ اس لوگ کے اندر نہیں آئے گا مگر آبا گون اس کا پھر بھی ختم نہیں ہوگا مگر وہ آبا گون اس دنیا کے نہیں ہوگا ویشن لوگ ہے گنرم لوگ ہے شیو لوگ ہے اوپر ہیں وہاں جا کے وہ اپنے زندگی کو گزارا کرے گا مجھ پر تو آپ لوگوں نے بڑی تیار کر دی جب سے مجھے پتہ نہیں گا کہ میرا روپ لوگوں نے مدن کرتا ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تو اب میں اپنے ساتھ میں من کو چھوڑ جاتا ہوں مگر بعد وقت کوشش کرنے پر بھی یہ سوسرا من نہیں چھوڑتا مجھے دیکھو کتی صحیح بات میں کہہ رہا ہوں کوشش میں کوئی پرسے کی بات نہیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے یہ خیال مل گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں جاتا ہوں میں نہیں ہوتا اس خیال سے جو میرے جاگر سبستہ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں میں ان کو ان میں پھستا نہیں یہ اتنی ہی بات ہے دنیا کی چیزوں میں نہ پھستنا اور اپنے آپ کا گیان رکھنا یہی نروان ہے اور سب مدوں کا مدوں کا سنتوں کا یہی مقصد ہے یہی مقصد ہے تو یہی قبیر صاحب میں نے ایک سبت میں کہا ہے وہ کہتے ہیں جو شخص اس زندگی میں جیون مقت نہیں ہوا وہ مرنے کے بعد نہیں جا سکتا موت ایک لمبا خواب ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے ہم سپنا دیکھتے ہیں اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے ایک لمبا خواب ہے ملنے کے بعد جیون مقت سوئی مقتہ ہو جیون مقت سوئی مقتہ ہو تو آپ لوگ آ جاتے ہیں میں ایک ذمہوائی کو محسوس کرتا ہوں چونکہ میں نے دلو کی آگیا بس اور سجائی کے ساتھ دلنگی بسر کیا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو سن سزگر وقت کہتا ہوں اس وقت میں جس سچے گیان کی ضرورت ہے جو میری سمجھ میں آیا میں وہ بتا دیتا ہوں میں نے کسی کو چیلے نہیں بنایا بہت تھوڑے آدمی ہیں جیون مقت سوئی مقتہ ہو جیون مقت سوئی مقتہ ہو جب لگ جیون مکتا نا ہی تب لگ دکھ سکھ بھگتا ہو دے سنگ نا ہو وے مکتا موے مکتے کہاں ہو وے ہو تیر تھواسے ہوئے نہ مکتا موکتے نہ دھرتے سوئے ہو جیوت مکتے سوئے مکتا ہو جیوت بھرم کے فانس نہ کاٹے موے مکتے کہاں سا ہو جل پیاسا جیسے نہ رکھوئے سپنے پھر پیاسا ہو جیوت مکتے سوئے مکتا ہو جیوت مکتے سوئے مکتا ہو آج کل میں جو گروی ادم ہے میں گروی ادم کا خرنن نہیں کرنا چاہتا گروی ادم کا خرنن ہو ہی نہیں سکتا ہر گروی ادم کا خرنن کرتا ہوں ہم گرویوں نے چار سو بیس کر کے ہاں تم نام لے جاؤ ہم ان سے میں تمہیں لے جائیں لوگ مرتے ہیں جیسا جس کا فعب ہوتا ہے اس کی اپنے بشواس کے انسار جو دیوی کو پوچھتا دیوی آجاتی ہے جو بیاسوار کو پوچھتا بیاسوار آجاتا ہے جو فکیر چند کو پوچھتا فکیر چند آجاتا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے میری بات کو اس لیے آپ لوگ جو کہ آئے ہیں اب میری پیسی عمر ہے کیا خبر ہے سی مہنے ہوں کے ساتھ ہوئے ساتھ ہوئے ہیں چونکہ میں نے پرند کیا تھا کہ اپنا ان بکتے ہیں اس لیے کہتا ہوں گو میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا اس ستائی کو سننے کے عدکاری نہیں ہے اور نہ سننا چاہتے ہیں یہ جو کچھ ہم کو چرکی چندری جمعری تو تقریف آتی ہے یہ سب ہمارے کرموں کا نزیزہ ہے اگر کرم نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس خدا نے دنیا بنائی ہے وہ بڑا ذارم تو ذارم آدمی کو کون پوچھتا ہے ذارم آدمی کو کون پوچھے گا ڈرتا مارا جو ملوی کہہ لے ورنہ اس کا دل تو اس کی لئے عزت نہیں کرے گا کیونکہ وہ ذارم ہے اس نے اس کو تنگ کیا گیا ہے اس وقت سے سنتوں کا مارک جو ہے وہ ایشر کو مانتے ہیں برمیشر کو مانتے ہیں برم کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں مگر وہ ان کو نجات دہندہ نہیں کہتے وہ گروہ کو نجات دہندہ کہتے ہیں وہ کیسے کہ ستھنگ میں جا کر جو کسی ستھپرش کے ستھنگ کو سنتا ہے تھیان دے کر اس کو فائدہ پہنچتا ہے گروہ گیان سے انسان کرتا ہے بشارتے کہ جو گروہ نے گیان دیا ہے جیسے آپ آئے ہیں میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ جب تک کوئی آدمی اپنے خیال کو نہیں چھوڑتا اس کو یہ گیان نہیں ہے کہ یہ من کے اندر میں یہ فرنا پھرتی ہیں یہ دراصل میں ہے نہیں یہ فرضی ہیں نہیں سمجھ میں آتی رہے وہ اس مندر پر نہیں پہنچ سکتا تو گروہ کی کیا جیوٹی ہے کراسے ہیں گروہ مت میں یہ نہ کہنا کہ میں دوسرے گروہوں خرن کرتا ہوں کوئی پہلی جماعت میں پڑتا ہے کوئی دوسری میں کوئی تیسری میں ہر ایک آدمی کراس کے لیے ایلا ایلا چکس بکے ہیں ایلا ایلا بچار ایلا کو دیئے جاتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں ایسے ہی ستنگیوں کو بھی خات خات موقع پر بچار دے جاتے ہیں اس کی پرکرتی کو دیکھ کر اب کہہ رہے ہیں آج کر نام دیتے ہیں میں نے تم کو بتایا کہ میرا بھائی چھوڑا رائے صاحب سندرنات میری طرح دیکھ کے کارسے پاگیا ساتھ میں جماعت میں داتا دیار کی پاس پہنچ نام مجھے دے دو جی داتا نے بچہ سمجھ کے نام دے دیا کہا میرا حکم مانے گا کہ ہاں نام تم نے جپنا نہیں میرے بھائی کو داتا دیار نے کہا تم کو نام میں نے سندھکار دے دیا مگر تم نے جاپ نہیں کرنا کیا کرنا کام کرو سورہ کھنٹے دن کے کام کرو ایک کھنٹہ صبح اور ایک کھنٹہ شام ضروریات کے لیے رات کو چھے کھنٹے سو اور اپنا ہاتھ ایسے کبھی نہیں کرنا کسی کیا گیا ہمیشہ آتا کرو یعنی دیتے رہو لیلے کی کسی دخواش مت کرو کسی امرو ملکوز میں آجا ہوئے تو نن ماترکل اٹھکا تھا گولو کہ آگیا میں چلا شایف کمانے در ہو گیا تحییظ عارف ہے لیکن سرخہ لیتا ہوا لیتا ہے سلون ملکوزی سف سفر کرتا شایف کمانے در ہو گیا پوزیشن بڑی دبردست ہندی ہے لیلے میں تو ہر ایک آدمی کے لیے ایک قانون نہیں ہے ہر شخص کی حالات اس کے واقعات اس کا سرکنسٹینسز اس کا فیصہ اس کی صحت کا سب کچھ انتظام کر کے تب گروہ ہجائت کرتا ہے مجھے یاد ہے دو تین آدمی مجھے ملے ایک آردت ہی دو کہتا ہے بابا جی ہم کو بابا جی نے کہا تھا ابھیاس مات کیا کرو میں تمہارا ابھیاس کروں گا وہ ٹھیک تھا ہر ایک آدمی ابھیاس کے قابل نہیں ہے یہ تو پچھلے ترم کے کرم ہوتے ہیں جو آدمی کرتا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ لوگوں کو جو پرماس کے خیال کے والے ہیں وہ یہ خیال لے جاؤ اگر اس زندگی میں تم کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا مرنیا میرا من جو ہے یہ مایا ہے کلپت ہے اثر میں کچھ نہیں یہ جان جو اس کا آپ کے پرپک ہو جائے اس نے لاکھ پاپ کیے ہو گئے ہیں اس دنیا میں لاکھ گناہ کیے ہو گئے ہیں اس کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی ہندوستان میں کوئی جرم کر کے پاک جاتا پاکستان میں تو ہندوستان کا قرنون پاکستان والے اس کو سزا نہیں دے سکتے اسی طرح سے ہمارا یہ جسم جسمانی ہے من کا ہے جو شخص جسم کو اور من کو چھوڑ سکتا ہے اور جو اس سے عابد چیزیں اس کے ساتھ لگاو رکھتا ہے اس کو پاپ کا ساتھ دنیا نے نام کے میں نے نہیں سمجھے وہ یہ ہی سمجھتے ہیں پانچ نام کا سمرن کرو جی یا رادہ سوامی نام کو یہ نہیں ہے یہ سمرن تھیانت اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا من تھر ہو جائے اور پھر تم بات کو سننے کے قابل ہو جاؤ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ اب میری عورت تھی وہ سار سے قرمے دکھی رہے چیزیں اس نے داتا دال کے لکھا اپنی تکلیفات داتا دال دے ان کو لکھا جو تجھے ایک تانہ دے سورہ تانے گھن کے سونا کرو جائے اب آپ میری بات کو سوچنا یہ میری عورت کو حکم تھا کیونکہ میں دعا فرواہ ہو گیا بارہ سال بعد تو جس عورت کا حوال اس سے پیار یا اس کی ساتھ پریم نہیں کرتا ہے تو اس عورت کی دنیا عزت نہیں کرتی ہاتھ کا عورت نہیں نہیں سمجھ گئے آتی ہے تو ہر شخص کے یہ ایک تعلیم نہیں ہے اس واسطے گروہ کی ضرورت ہے مگر گروہ وہ ہو جس کو زندگی کا تدربہ ہو جو سائکاریو جی افمائن کو جانتا ہے صرف وہ اس گروہ سے فائدہ پاؤن سکتا ہے عورت کو اپنے پیٹ پھرنے کے لیے چار باتیں کرنے چھیک گئے بگر میں دو کتابیں مات پھر لی سلسنگ کرا دیا سلسنگ میں ہوتا کیا پہلی پادشاہ یہ کہتی ہے دوسری پادشاہ یہ کہتی ہے لیتا یہ کہتی ہے یہ یہ کہتی ہے یہی کچھ ہی بتاتے ہیں جو شخص زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو تعلیل نہیں کرتا چکر چرتا رہتا ہے جو تو چکر کے ساتھ لگے وہ تو کٹ گئیں گے جو جر جو چکر کیا جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے پھر تر ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو جو جر جو ہے وہ کیا ہے وہ گروہ جان ہے اور اس جان کو حاصل کرنے کے لیے داتا دادی شبد دیکھا پڑھو داتا دادی شبد کیا ہے یہی اکتے کہانی سنا دینا اجیان کا فند کٹا دینا تو میرا جس جان سے اجیان کا فند کٹا وہ میں نے آپ کو بتا لیا آگے پڑھو بیٹی آیا 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 تو کیا جن میں مرنے کیوں ہوئے پہلے پہلے کڑھیں شروع کروں کیا ہوں کہاں ہوں کان ہوں کہاں سے آیا بھاگ تم کیسے ملے اب مجھے کیوں چت بڑھایا نورا یہی اکتے کہانی سنا دینا وہ جو خود میں سمجھا وہ میں آپ کو بتا لیا آگے بیٹی آیا بیٹی آیا بیٹی آیا بیٹی آیا بیٹی آیا بیٹی آیا جن میں مرنے کیوں ہوئے ایش جیو سنبند کیا سمجھے کیوں کر کوئے اب یہ ایک سوال ہے ہم کون ہیں میں نے کیا سمجھا جب سے آپ لوگوں سے پتہ لگا کہ میں تمہارے اندر نہیں جاتا تو میں اب من کو چھوڑ جاتا ہوں سادر میں مگر بعضی وقت ایسا ہوتا ہے لاکھ کوشش کرنے پر بھی یہ من چھوڑتا نہیں آپ کو صحیح بات اپنی رہن ہی بتاتا ہوں آپ کو ضرور ہفتے میں ایک دو دفعہ ایسی حارات میرے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوشش کرنے پر بھی میں وہاں نہیں چاہ سکتا نہ جا سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے حارضی اثرات باہر کے ترکا بیمار ہو گیا باپ بیمار ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا کسی کے چھوڑا کئی کئی ایکسرنل ایفیٹس جو ہیں پھر اوپنے جائیں دیتے ہیں اس وقت سے جس شخص کو جان ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی عبیات کی ضرورت نہیں انبغ جس کو ہو جائے شورت شبد یوگ کا مطلب کیا ہے دنیا نے نام نام شبد 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 سمجھا ہوا ہے سوامی جی کہے سورت شبد دو انبغ ہو جوپا تو تو پڑا بھرم کے کوپا پھر تو سورت شبد یوگ کری جانا شبد یوگ اس سے مرتا کیا ہے انبغ ہو جاتا ہے آدمی کو انبغ کی میں آپ سمجھتے ہو نا تو اس کو انبغ ہو جاتا ہے انبغ ہی منزر مقصود ہے جب تک شریح ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہاں جاؤں گا تھیورید ہے میرے پاس مگر میں دیفنے کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا تب ہی تو میں خواہش کرتا ہوں کہ جب میرا من شریح چھوٹے میں شریح سے باہر لگنوں تو بتا سکوں دنیا کو کہ میرا کیا انجام ہوا پتہ نہیں یہ میری خواہش پوری ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی یہ مجھے پتہ نہیں اس پرابو کیلئی لاکہ کسی کو پتہ نہیں مجھا یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں نا سوامی جی کو نا کبیر کو نا گرنانک کو نا مجھ کو نا داتا دیاز کو نا ہشیوں کو آہر میں سب بینت کہہ گئے آپ چھونتے چھونتے آپ گم ہو گئے جز کل میں مل گیا تو وہ کیا کہے میں کہاں گیا میرے ساتھ یہی بیٹھی ہے آگیا پرکاش ہو سمجھ اب اس پرکاش اور شبد میں اس چیز کی تراش کرتا ہوں جو پرکاش کو میرے انتر درستی ہے اور شبد کو سنتی ہے کبھی کبھی دو میلے یا تی میلے کے بعد یا کبھی دوسرے دنیں یہ عوستہ پیدا ہوتی ہے میرے اندر وہ ہی میں صرف ایک منٹ سے زیادہ یا دو منٹ سے زیادہ وہاں ٹھائر نہیں رکھتا تو اس سے مجھے کیسے لیجے پر پہنچا کہ جو اثر میں میں ہے ریال چیز جو میرے انتر ہے وہ نہ جسم ہے نہ من ہے نہ پرکاش ہے اور نہ وہ شبد ہے وہ کیا ہے میں بس گنگے کا گھر ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں وہاں پہنچ کے کچھ کر سکتا ہوں پرکاش کرو میں نہ ہی تھی بابا سامنہ سنگھ بیمار ہوئے کیا وہ بیماری کو کر سکے سوامی رام کشن پرمہند کا کیا حال ہوا کینسل تھے مارا رامان رشی اس کی دنیا میں تھی اس کو کینسل بڑی تقریب ہوئی اب میرا دیر میں کہتا ہوں ان بڑے بڑے بھکتوں کو بڑے بڑے سنتوں کو بڑے بڑے آدمیوں کو جب یہ دکھوں سے نہیں بچ سکے ان کی دکھوں میں کیا حالت تھی من کی یہ میں نہیں کہہ سکتا شاید وہ دکھ کو محسوس نہ کرتے ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ دکھ ہو تو لا پرواہ یہ ایم نہ کریں مگر دکھ تو آیا مجھے ایک فہم آ گیا ہے کہ ان مہاتمہوں کو جو گروہ بہن کو کیوں دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے پبلک کے ساتھ مسلطن یا ادھکار سنتکار کو دیکھ کر یا اپنے ڈیرے اور اپنے تام کو دیکھ کر انہوں نے ساتھ بیانی نہیں کیا یا وہ خود جانتے نہیں تھے اگر وہ جانتے نہیں تھے اگر وہ گروہائی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ مجرم ہے وہ سب سے زیادہ مجرم ہے جو چیز تمہارے پاس جان ہے ہی نہیں تم گروہ بن کے بیٹھ گئے لوگوں سے تھنکسہ کرتے رہے اپنے بال بچوں کو دے گئے گردیاں بنا گئے اور پھر گردیاں کیلئے رہائیاں ہوتی ہیں کوٹوں میں جاتے ہیں کہ یہ جائداد میری ہے یہ اس کی ہے یہ دنیا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں اور میں خود جانتا ہوں جو کچھ میں بکتا ہوں اس کی دنیا کوئی ضرورت نہیں مگر یہ میرا اپنا کرم بھوک تھا پیچھے جرم کے کرم سمجھو جو میں نے پرند کیا تھا انیسو پانچ میں کہ اس راستہ سچا کو چلوں گا کون ایسا ہندو ہے جو رام کی یا کشن کی یا ان سب کی بدنامی سے وہ ہم رام کو نہ ہی جانتے ہوں نہیں مگر ٹریک جس خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں کی ٹریک تو رہتی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں نے بتا دیا کہ میں کہاں سے آیا ایک شبر نکالو